سرموزلہ میں گیہوں کی بیجائی کا دور شروع ہو گیا ہے ایسے میں زلہ کے پانٹا ویلی میں کسانوں کو بیجائی کے لیے کرشی ویبھاگ وکرہ کندروں پر گیہوں کا بیج مہیہ کروا رہا ہے زلہ کے کسان وکرہ کندروں پر گیہوں کے بیج کی خریداری کے لیے پہنچ رہے ہیں کرشی ویبھاگ کے سٹیشن آفیسر پوشپ راج شرما نے بتایا کہ سرکار دوارہ کسانوں کو گیہوں کا بیج سبسیڈی کے ساتھ اپلپد کروایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ زلہ کے کسانوں کو چار ہزار اکسو کنٹل گیہوں کا بیج دیا جانا پرستاویت ہوا ہے جس میں سے فیلحال ویبھاگ کے پاس دو ہزار ساتسو کنٹل گیہوں کا بیج ہی اپلپد ہے ملتا سرکل سے لگ بکستہ ایسو کنٹل گیہوں کی سیل ہوتی ہے اس میں لگ لگ پرکار کا بیج ہوتا ہے بریڈ رسیڈ ہوتا ہے جو انورسٹی سے آتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے انورسٹی سے جب آیا اس کا ریٹ تھا ہمارے پاس ساتھ جار پچاس روپے پچاس روپے ہینڈلنگ چارجی لگا کے ہی کترزو روپے اس کا بول کاؤسٹ بڑھتی ہے اس کے اپرانت سرکار اس پر سبسیڈی دیتی ہے تیس روپے تین جار روپے کنٹل کے حساب سے اوہلا بیج تاریسو روپے کنٹل ہو پڑے گا اس کے بعد اس کا جو چاری کی لوگا بہے گئے ہو سوڑہ سو چاری روپے کا پڑے گا اس کے بعد اس پر ریسٹر سر فیس لگتی ہے اس بیج کو ہم ان کسانوں کو دیتے ہیں جو ریسٹر بروگر ہوتے ہیں ہمارے جو ہمیں بیج تیار کر کے دوبارہ ہمیں ہی واپس کرتے ہیں وہیں کسانوں نے بتایا کہ اس بار کرشیوی بھاگ دورہ سمیہ رہتے گیہوں کا بیج اپلپت کروایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ گیہوں ان کے لیے نگدی فصل ہے جس کی سمیہ رہتے بھی جائی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ گیہوں کی اچھی پیداوار ہو سکے بھاگ کی طرف سے کام اچھا کام کیا گیا ہے سہی سمیہ پہ گھوں کا بیج ازی آگیا ہے اور سہی تقریب بات دے رہے ہیں لوگ کامی کس ہیں ٹائم سے بیج مل گیا ہے اس کو لے کر کے لوگ کالوٹ بیج مل گیا ہے مصل کافی اچھی ہو جاتی ہے ہمارے ہمیں کافی اچھا مازنہ رہتا ہے سکرم بھیجے میں ہمارے ہاں چین سے چار کونٹل پہ پر بھیجا پر بھیجا جاتا ہے موسیقی